اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی کشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامعین آج میں آپ کی خدمت میں ماہ ربی الاول کے چاند سے لے کر ربی الاول کے پہلے دس دنوں کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی رزق اور دولت کی بارش ہوگی رزق اور دولت کی ایسی ریل پھیل ہوگی کہ سات نسلیں بھی اگر بیٹھ کر کھائیں گی تو کبھی ختم نہ ہوگا ربی کریم دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو آپ کا مقدر بنا دے گا آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو وہ بھی ملے گا جو نہیں مانگیں گے بن مانگے ہی ربی کریم آپ کو عطا فرمائے گا اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو سات سو سال کی عبادت کا عجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں اگر اس عمل کی برکت سے ہمیں سات سو سال کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے تو ہمیں دنیاوی رزق اور دولت کی ضرورت ہی نہیں رہتی جب ہمیں اتنی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے تو ہمارے رزق اور دولت کا بندوبست خدا کرے گا ہم صرف اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے یہ وظیفہ اگر کریں گے تو انشاءاللہ ہماری قبر بھی روشن ہوگی حشر بھی ہمارا اچھا ہوگا حشر میں مقام اچھا ہوگا حشر میں حساب اچھا ہوگا حشر میں جو ہمارا نام عیمال ہوگا انشاءاللہ دائیں ہاتھ میں ہوگا جب ہم پلسیرات سے گزریں گے آقا علیہ السلام کا وہاں ہمیں ساتھ نصیب ہوگا آقا علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑ کر ہم اگر پلسیرات سے گزریں تو اس سے بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں اس عمل کی برکت سے ہمیں جنت مل سکتی ہے جنت کی نعمتیں مل سکتی ہیں جنت کے محلات جنت کے باغات جنت کی نعمتیں ہمیں مل سکتی ہیں قبر کی روشنی ہمیں مل سکتی ہے ہمارا دل ایمان کی دولت سے منور ہو سکتا ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں ماہ ربی الاول کا مہینہ باعث برکت باعث نجات باعث شفاق کا مہینہ ہے اس مہینے میں میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائی اس دنیا میں آنکھ اس مہینے میں آقا علیہ السلام نے کھولی اور جب آقا علیہ السلام کی اس مبارک مہینے میں مبارک آنکھ کھولی تو یہ مہینہ جگ مگا اٹھا ہر مسلمان کے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ پڑی اللہ رب العزت کا محبوب جب اس دنیا میں تشریف لائی تو غمزدوں کو غمخار مل گیا پریشان حالوں کو پریشانیوں کا حل مل گیا بھوکوں کو کھانا مل گیا پیاسوں کو پانی مل گیا ظلم و ستم کو مٹانے والا جب آ گیا تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو بھی بہت زیادہ انعامات برراکات سے نواز دیا اور ان کے صدقے ہماری زندگی کو بھی بدل دیا ہمارے مسائل کو بھی حل فرما دیا تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں تو آقا علیہ السلام جیسی عظیم ہستی کا اس مہینے میں اس دنیا میں تشریف لانا ہم سب مسلمانوں کے لیے دنیا میں بھی بہترین ہے اور آخرت میں بہتر سے بہترین ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آقا علیہ السلام کی خوشی کی آمد میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں بہت زیادہ درود پاک پڑی درود پاک ایک ایسا ورد ہے ایسی تسبیح ہے جس کی برکت سے تمام پریشانیاں تو حل ہوں گی اللہ کی اور اللہ کے محبوب کی ہمیں رضا بھی حاصل ہوگی اور جب اللہ اور اس کا نبی جس بندے پر خوش ہوتا ہے اس بندے کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ خزانے بھی ملتے ہیں چاہے وہ رزق کے خزانے ہوں چاہے وہ دولت کے ہوں چاہے وہ عزتوں کے ہوں چاہے وہ شہرتوں کے ہوں چاہے وہ مرتبے کے ہوں رب کریم مقدر کو چمکا دیتا ہے نصیب کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے نصیب کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے اور سوئی ہوئی تقدیر کو جگہ دیتا ہے جس طرح ربی الاول کا چاند چمکے گا اسی طرح انشاءاللہ انشاءاللہ وسیلہ رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارا مقدر بھی چمک اٹھے گا تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں اس عمل کو اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں نیکیوں بھرا یہ پیکج ہے اس پیکج کو آپ تھام لیں اور اپنی آخرت کے لیے زخیرہ بنا لیں اور اللہ رب العزت سے سات سو سال کی عبادت کا عجر پائیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لالنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پر آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ اوٹ دیا جائے ان چینلز پر جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں بزرگان دین سے منقول ہے کہ جو شخص ربی الاول کا چاند دے کر دو رکت نوافل اس ترتیب سے پڑے کہ ہر رکت میں سورت فاتحہ کے بعد سات مرتبہ سورت اخلاص پڑے رکو سجود جائے پھر دوسری رکت ادا کرے سورت فاتحہ کے بعد سات مرتبہ سورت اخلاص پڑے سلام پھیڑنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر تین مرتبہ سورت فاتحہ پڑے تین مرتبہ سورت اخلاص پڑے اور ایک سو مرتبہ یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو ایک سو مرتبہ پڑے اول آخر درود پاک پڑے تو اللہ رب العزت اسے سات سو سال کی عبادت کا عجر و ثواب عطا فرمائے گا یہ دو رکت نوافل اور ایک تسبیح ہماری زندگی اور مقدر کو چمکا سکتی ہے تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں سات سو سال کی عبادت پانے کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ جب آپ نے ربی الاول کا چان دیکھنا ہے تو آپ نے چان دیکھنے کے بعد تین مرتبہ الحمدللہ شریف پڑھنی ہے چاہے پوری صورت مبارک پڑھ لیں چاہے آپ الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھ لیں پھر باوضو ہو اور دو رکت نوافل ادا کریں نوافل کے بعد جو وظیفہ کرنا ہے اس وظیفے کو پڑھیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ مولا یہ مہینہ ہمارے لیے برکتوں والا بنا دے رحمتوں والا بنا دے پریشانیوں مسئیبتوں کو ختم کر دے ہمارے دل کو سکون عطا فرما ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما اور ہمیں بہت زیادہ رزق اور دولت عطا فرما اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں آقا علیہ السلام کے صدقے یا اللہ خوبصورت اور نیک و صالحہ بیٹے سے نواز دے اپنے لفظوں میں اپنی اللہ سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی دعاوں اور صداوں کو ضرور سنے گا نوافل جو آپ نے ادا کرنے ہیں وہ ماہ ربی الاول کے چاند کو دیکھ کر بھی کرنے ہیں اور یکم ربی الاول کے دن بھی آپ نے یہ نوافل اسی ترطیب سے پڑنے ہیں اس کے علاوہ ماہ ربی الاول کے پہلے دس دنوں میں آپ نے روزانہ بلا ناغہ نماز اثر کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر ایک سو مرتبہ اللہ سمد اللہ سمد اللہ سمد کا ورد کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو ایک سو مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں سورت اخلاص ایک سو مرتبہ نہیں پڑھنی تو پھر صرف اللہ سمد پڑھ لیں اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر اللہ رب العزت سے جو بھی آپ مانگیں گے جو بھی آپ کا مقصد ہوگا لاکھوں کروڑوں کے حساب سے اگر مقصد ہوں گے تو پھر بھی آپ اللہ سے دعائیں کریں پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھیں پہاڑ جتنا کرز ہے تو پھر بھی اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ آپ پر اپنے خزانے بھی کھول دے گا اس عمل کو اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں اللہ کی اتائیں اور اللہ کے موجزات سے استفادہ حاصل کریں ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کومنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ